اکثر جب ہم شادیوں یا ریسٹورین وغیرہ میں جاتے ہیں اور ایسا جوسی مزیدار چکین ہمارے سامنے صرف ہوتا ہے تو بس من میں یہی خیال آتا ہے کاش یہ ریسپی ہمیں مل جاتی اور ہم اسے ایسا ہی بنا سکتے ہیلو ایفریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل افشاس ٹیسٹی فور ہیلو آج وہی چکین کی ٹیسٹی ریسپی میں آپ کے نی لے کر آئی ہوں اور سیم ٹو ٹو سیم ویسے بنائیں گے اور بہت ہی ایزی ویو میں بنائیں گے یہ اتنا ٹیسٹی بنے گا کہ لوگ آپ سے مانگ مانگ کے کھائیں گے تو آپ بس مجھے سٹیپ آئی سٹیپ فالو کرتے جائیں سب سے پہلے یہاں آپ پیاز دیکھ لیتے ہیں تو یہاں دو میڈیم سائز کی میں نے پیاز لی ہے پیاز کو میں نے سلائز میں کٹ کر لیا ہے اور ہمیسے سیمپلی گولڈن فراؤنڈ کرنا ہے اب آپ جب پیاز کٹیں تو اسے بلکل فائن سلائز میں کٹ کریں کیونکہ جتنی فائن کٹی ہوگی اتنی ہی اچھی فرائی ہوگی اور اسے بہت کرسپی بنانے کی رہی ہاں آدھا چمچ نمک ایٹ کر دیں گے نمک ایٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ پیاز جب ہمیں فرائی کر دیں گے تو بہت ہی کرسپی ہوتی ہو بہت دانیدار جو ہمارا سالن ہوتا ہے وہ بن کے ریٹی ہوتا ہے تو بس یہاں ہم پیاز کو فرائی کر لیں گے کچھ یہاں ٹرائی فروٹ ایٹ کریں گے آدھا کپ مکھانی ہے آٹھ سے دس کاجو لیے ہیں اور آٹھ سے دس ہی بادام یہاں لیے ہیں میں نے اور چار سپاس شریلائچی ہیں اور چار سپاس ایک کیسر کی پتیاں ہیں وہ میں نے ایٹ کر دی ہیں اور ساتھے میں ایک چمچ یہاں میں خشخاش ایٹ کر رہی ہوں اور ایک چمچ میں اس میں خربوزی کی بیج ایٹ کر رہی ہوں اب یہاں ایک کپ چھوٹا والا کپ ہے یہ میں نے دودھ لیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے پیسٹ ریڈی کر لینا ہے ہمیں یہاں دوب سے پیسٹ ریڈی کرنا ہے پانی ایٹ نہیں کرنا ہے جب آپ ٹرائی فوٹ اس طرح سے ایٹ کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی انہینس ہو جاتا ہے اور ہم نے ٹرائی فوٹس ایٹ کی ہے تو یہ ہیلڈی بھی ہے تو اس کا ہم نے ایک پیسٹ ریڈی کر لیا ہے میں نے یہاں 1 کےجی چکن لیا ہے چکن کو بہت اچھے سے واش کر دیا ہے اب اس میں ہمیں کچھ مسالے ایٹ کرنے ہیں تو دو چمچ میں یہاں آدھرک لہسن کا پیسٹ ایٹ کروں گی اور ایک چمچ یہاں گرم مسالہ ایٹ کیا ہے ایک چمچ لال مرچ پاورڈر ایٹ کیا ہے ایک چمچ زیرہ پاورڈر ایٹ کیا ہے آدھا چمچ حلدی پاورڈر ایٹ کیا ہے ایک چمچ کشمیری لال مرچ پاورڈر ایٹ کیا ہے دو چمچ یہاں دھنیا پاورڈر ایٹ کیا ہے ایک چمچ وائٹ والی دکھنی مرچے جو تھی وہ ایٹ کیا ہے نمک ٹیسٹ کا کارڈنگ ایڈ کیا ہے ایک نیمو کا رس ایڈ کیا ہے یہ وہی پیاز ہے جو میں نے فرائی کی تھی اسے مکسر میں ڈال کے میں نے دردرہ بنا لیا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پہ جائے گا ہمارا پیسٹ جو ہم نے ڈائی فوٹ کا ریڈی کیا تھا وہ ہم ایڈ کر دیں گے دو سو پچاس گرام دہی ایڈ کریں گے دو چمچ گھی ایڈ کریں گے کی اپشنل ہے ایڈ کریں گے تو ٹیسٹ بڑھ جائے گا اور ہیلتھ کے لیے بھی بہتی بڑیہ رہتا ہے بس اب ہمیں اسے مکس کر دینا ہے اب سبھی چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر دیں گے آپ یہاں اسپون سے بھی کر سکتے ہیں بہت مجھے ہاتھ سے ہی کرنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ہاتھ سے جب مکس کرتے ہیں تو ساری چیزیں بہت اچھے سے مکس ہو جاتی ہیں اور ہمیں آئل بھی ہے یہ ایڈ کر دینا ہے اس میں تو بس یہاں میں نے یہاں یہ چھوٹا کپ ہے وہ آئل ایڈ کر دیا آئل اس میں ویسے بھی زیادہ جاتا ہے اب اسے ہمیں میرینیٹ کرنا ہے اور یہاں آپ اپنے ٹائم کی حساب سے دیکھ لیے گا کہ آپ کو کتنی دیتا ہے اس کو رکھنا ہے میں یہاں ایک سے دو گھنٹے کی نہیں رکھوں گی آپ تیسے چالیس منٹ کی نہیں بھی اس کو رکھ دیتے ہیں جب ہم ایسے میرینیٹ کرتے ہیں تو جتنے بھی ہم نے یہاں مسالے ڈال لی ہوتے ہیں اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور مسالے چکین میں بہت اچھے سے بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیسٹ بہت بہت بڑھ جاتا ہے تو یہاں دو گھنٹے ہو چکے تھے اب میں اس کو بنانا سٹارٹ کروں گی تو میں اس کو ایک اس میں پارٹ میں ٹراسفر کر دیا ہے اب گیس کے فلیم جو ہے وہ آن کر لیا ہے گیس کے فلیم جو ہے وہ ہائی رکھنا ہے دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پر ہمیں اس کو بنانا ہے تو بس دو سے تین منٹ تک میں اسے ہائی فلیم پر بناوں گے پانی ہمیں اس میں ایٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں پیاز اور دہی ہے تو وہ اپنا پانی ریلیس کرتے ہیں وہ پانی سے ہی یہ بن جائے گا تو پانی ایٹ نہیں کریں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا سارا پانی ہے اس میں اب ہمیں یہاں اس کو چلاتے بھوننا ہے میں ایک سے دو منٹ ہی تک بھونوں گی کیونکہ میں اس کی جو اچھے سے بنائی کروں گی وہ لاسٹ میں میں اس کی بہت بڑی اسے بنائی کروں گی بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے آپ کو ساری چیز بھی کھٹی کر کے ایک ہی بار میں اس میں ڈال دینی ہوتی ہے آپ کو بار بار ٹینشن نہیں ہوتی کہ یہاں سے چیز اٹھانی ہے وہاں سے چیز اٹھانی ہے اب یہ ایڈ کرنا ہے ساری چیزیں ایک ہی سار ڈال دینی ہے بس اب اس کو ہمیں لو فلم بھی بنانا ہے 20 سے 25 منٹ بٹ ہم اسے بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں گے 3 سے 4 منٹ بعد آپ اسے چیک کرتے رہیے گا ان کے بہت سے سالن بنائے ہوں گے بٹ آپ اسے ایک بار ایسے بنا کے دیکھئے بہت تیسٹی بنتا ہے تو 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں بنتے بنتے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پانی تھا وہ ریڈیوز ہو چکا ہے آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا اب بس میں یہاں آنا اس کی بہت اچھے سے بھنائی کروں گی بھنائی جتنی اچھی ہوتی ہے اتنا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے کیونکہ جتنے مسالے وغیرہ ہم نے ایٹ کی ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ کا دھماک کا ہو جاتا ہے اتنا بڑی ابھوننے سے تو آپ اس کی بھنائی بہت اچھے سے کریے گا جتنے بھی سمان ایٹ کیا ہے مسالے وغیرہ وہ سبھی میں نے رسکرپشن باکس میں لکھیں ہیں تو آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں ریسپی بنانے کی نہیں ہے آپ کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی کوئنٹیٹی میں کیا کیا چیز ایٹ کرنی ہے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک پرفیکٹ ریسپی کی نہیں ہے آپ اسے ٹو کیج میں بنا رہے ہیں تو کوئنٹیٹی ڈبل کر دیجئے مسالوکوی اور اگر ہاف کیج میں بنا رہے ہیں تو ہاف کر دیجئے تو یہاں ہمارا چکن بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب آپ کو گریوی کتنی لوز رکھنی ہے اس حساب سے آپ پانی ایٹ کر سکتے ہیں بٹ مجھے یہ ایسی اچھا لگتا ہے تو میں اس میں پانی ایٹ نہیں کروں گی زیادہ تو یہاں ٹیسٹی سے چکن ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسے بنی تو اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ اسے روٹی یا نان کسی کے ساتھ بھی سرف کریں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے پر یہ نان کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں تب بھی ایسا سالن مناتی ہوں تو نان ضرور مانگاتی ہوں تو دیکھیں چکن بھی ہمارا کتنے اچھے سے یہاں گل چکا ہے می ہوپ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیے فرسٹ ریم چینل پر وزیٹ کر رہے ہیں تو سسکرائب کیے ملتی ہوں نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ تھینکیو فر وچنگ گر پسند آئی ہے